میں ہوں پروفیسر ڈاکریفر تھاشمی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے کوریلیم روبرم دی پروونگز آف کورل ڈیولپ مچ کورائزا اینڈ اپیس ٹیکسز تو کورل کی پروونگ میں بہت زیادہ زکام اور نقصیر کی علامات مرتی ہیں یہاں تک کے نتھنوں میں زخم بن جاتے ہیں تو تشنہ جی کھانسی ہے یا کالی کھانسی ہے تو اس میں اس دعا کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جبکہ کھانسی کا دورہ یکدم شروع ہو جاتا ہے اور کھانسی کے دورے اتنے قریب قریب ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً ان میں ایک کانٹینویٹی پڑھ گیا تھا آفن پریسیڈڈ بائی سنسیشن آف سماؤڈرنگ اور آم طور پر دم گھٹنے ہی کیفیت پائی جاتی ہے فالوئنگ بائی اگزاشن جس کے بعد مرید اتہائی کان محسوس کرتا ہے کانجشن آف دی فیس آفٹر ڈینر اور رات کے کھانے کے بعد چہرے کی طرف اجتماعی خون ہو جاتا ہے پیشنٹ بیکنس پرپل ان دی فیس اور مریض کا چہرہ جو ہے وہ پرپل ہو جاتا ہے یا اودہ ہو جاتا ہے وایلنس آف پیراکسیس امزر ایون بیت ایکسپیکٹویشن آف بلاڈ اور یہ دورے جو پڑھتے ہیں ان میں اتنی شتت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بلغم میں خون بیاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھنڈی ہوا جو ہے وہ اس کی بھاپ تھنڈی بھاپ جو ہے وہ کھوپڑی میں اور ہوا کی نالیوں میں جا رہے گیا اگر مریض کپڑا لے اوپر تو اس کو گرمی لگتی ہے اور اگر کپڑا نہ لے تو پھر اس کو بہت سردی لگتی ہے لیکن مسنوئی گرمی سے اس کو افاق ہوتا ہے یعنی ہیٹرو گڑا سے سر کے علامات میں فیلز ویری لارچ سر بہت بڑا محسوس ہوتا ہے وائلنٹ پینٹ ایس اف پریٹل بونز ور فورشڈ اپارٹ اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ سر کی جو ہڈیاں ہیں پریٹل بونز سر کے ٹاپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پھٹ جائیں گی ورس سٹوپنگ اور چھکنے سے یہ درد زیادہ ہوتا ہے آئیز ہارٹ اور پینٹ فول آنکھیں گرم ہوتی ہیں اور درد کرتے ہیں ڈیپ سیٹڈ فرنٹل ہیڈیک ماتھے میں بہت گھرائی تک درد ہوتا ہے سیر پین بیک آف دی آئی بالز اور آنکھوں کے ٹیلوں کے پیچھے بھی شدید درد ہوتا ہے پین اگریویٹڈ بائی بریتھنگ کولڈ ایر تھوزی نوز اور ٹھنڈی ہوا ناک سے لینے سے یہ درد جو ہے وہ اور زیادہ پڑھ جاتا ہے ناک کی علامات میں اوڈرز آف سموک، اونینز ایکسٹرہ مریض کو ایسی بھو آتی ہے جیسے پیاس کی ہو یا دھوئیں کی ہو پینفول ایسرز اندھی ناؤسٹریز، ناک کے نتھروں کے اندر زخم بن جاتے ہیں جو درد کرتے ہیں پوسٹ نیزل کٹارہ اور کرہ گٹتا ہے ناک کے گلے میں بلگم جو ہے وہ گرتا ہے پروفیوز سیکریشن آف میوکس بلگم جو ہے وہ کافی مقدار میں خارج ہوتا ہے ڈروپنگ تھوھو دا پوسٹیر نیریز جو گلے میں گرتا ہے جسے کیرہ کہا جاتا ہے ایئر فیلز کولڈ اور ہوا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے ڈرائی کرائیتہ خوشوز کام بھی ہو سکتا ہے نوز ٹاپڈ اپ ناک بند ہو جاتا ہے اور ناک میں بخم بنے ہوتے ہیں اپس ٹیکسس نقصیر بھی ہو سکتا ہے موہ کے علامات میں فوڈ ٹیسٹ لائک سار ڈسٹ کھانے کا ذائقہ ایسا لگتا ہے جیسے لکڑی کا براتا ہوتا ہے بریڈ ٹیسٹ لائک سٹراہ اور روٹی کا ذائقہ ایسا لگتا ہے جیسے بھوسہ ہوتا ہے بھوسے کا ذائقہ ہوتا ہے بیئر ٹیسٹ سویٹ بیئر جو ہے وہ میٹھی محسوس ہوتی ہے پین این آرٹیکولیشن آف دی لیفٹ لور جا مچھلے جبڑے کا جو جوڑ ہے اس میں درد ہوتا ہے کریز سارٹ اور مریض کو نمک کی خواہش ہوتی ہے سانس کی علامات میں ہاکنگ آف دی پروفیوز میوکس مریض بہت زیادہ بلگم جو ہے وہ کھنکار کر نکالتا ہے تھروٹ ویری سنسٹیو گلہ ہساس ہوتا ہے ایسپیشلی تو دا ایئر خاص طور پر ہوا کے لئے اور تھنڈی ہوا کے لئے پروفیوز نیزل کٹارہ ناک سے بہت زیادہ ندلہ بہتا ہے انسپائرڈ ایئر فیلز کوڑڈ ہوا مریض سانس کے ذریعے اندر لیتا ہے وہ تھنڈی محسوس ہوتی ہے سیسٹرس کی طرح پروفیوز سیکریشن آف دا موکس ڈروپنگ ترہو پوسٹیر نیریز اور گلے میں بہت زیادہ مقدار میں بلگم گرتا ہے ڈرائی سپازموٹیک سفوکیٹیو کاف اور دم گھٹنے والی تشنجی خانسی ہوتی ہے خوش خانسی ویری ریپیڈ کاف اور تیز خانسی ہوتی ہے شارٹ چھٹی چھٹی بارکنگ جیسے کتاب موکتا ہے کاف with great sensitiveness of the air passages اور ہوا کی نالیوں کے حساسیت کی وجہ سے خانسی بہت زیادہ آتی ہے feel cold on deep inspiration اور گہرا سانس لینے پر مریض اور تھندک محسوس ہوتی ہے continuous hysterical کاف مسلسل ایک ہسٹریائی خانسی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے feel suffocated مریض کا دم گھٹتا ہے اور مریض بہت زیادہ تھک جاتا ہے کالی خانسی کے دورے کے بعد یا تشنجی خانسی کے دورے کے بعد مردان علامات میں ulcer glans سرِ ذکر جو ہے penis سر جو ہے اس کے اوپر ulcer بن جاتے ہیں ضخم بن جاتے ہیں یا پھر inner perfuse گھنگٹ کے اندر ضخم بن جاتے ہیں with yellow ecosystem سے زرد رنگ کا پانی نکلتا ہے emissions and weak and sexual powers بنی کے اخراج کے ساتھ ہی مریض کی جنسی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے perfuse perspiration بہت زیادہ پسینہ آتا ہے utiliser جنسی طاقت پر ریڈ فلیٹ تھپے ضخم سوری ایسیز ہوتا ہے چمپل ہوتا ہے کمی بیشی میں ورس ہندی اوپن ایئر کھلی ہوا میں مریض کی تقلیف بڑھ جاتی ہے چینجنگ فراہ میں وام تو کولڈ روم یا پھر گرم کمرے سے تھنڈی جگہ پہ آ جائے سب بھی اس کی تقلیف بڑھ جاتی ہے ریلیشنشپ میں کمپیر کریں گے سلفر کے ساتھ اور کمپیر کریں گے بیلڈ ہونا یہاں کمپلیمنٹری اس کی سلفر ہے کمپیر اس کو کریں گے بیلڈ ہونا ڈروسورا مفائٹس اور کاسٹیکمز کے ساتھ یہاں پر تھرڈ تھرٹی ایسٹ پوٹنسی ریکمنٹ کی گئی ہے آگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اوپیتی کے ساتھ اللہ حافظ